اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سنما آمین یہ کیٹی کی میرے پاس بہت خوبصورت ایک ویڈیو پڑھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا جا آپ لوگوں سے شیئر کی جائے ایمان فاطمہ کی جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سمروکیشن شروع ہونے والی ہیں تو ابھی اس کے لازٹ ٹو ڈیز رہتے ہیں تو پھر انہیں ڈریس پین کے سکول جا رہی ہیں تو یہ اس کی بڑی پپو نے بنوا کے ڈی جی خان سے اس کا یہ ڈریس بھیجا تھا پچھلے سال کا پڑھا تھا تو وہ آج پین کے سکول جا رہی ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کی جائے بہت دنوں سے آپ لوگوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی میرا موبائل خراب ہو گیا تھا اس کی وجہ سے پھر میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکی یہ ایمان فاطمہ خود اس دن اپنے بابا کو پکڑ گئے صدر ایک شاپ میں لے گئی اور بولا مجھے ایسے جھوتے چاہیے اور اسے خسے کہ ابھی سے پہچان ہے ماشاءاللہ سے کہ یہ الگ سے جھوتا ہے کوئی دوسرے سینڈلز اور ان سے الگ گیا اس لیے اس نے پھر دو بسم کے خود پسند کیے اور لیے ابھی تو عید دور ہے مطلب یہ کہ ہیں تو تھوڑے دن لیکن ہم نے کوئی عید کی ابھی شاپنگ نہیں کی تو ابھی اس ویک پہ انشاءاللہ ویکینڈ پہ میں ہر دفعہ سوچتی ہوں کہ میں عید سے بہت پہلے ایک مند پہلے ساری شاپنگ کمپلیٹ کر لوں گی لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہمیشہ اینڈ پہ جا کے اور ہمیں تو پیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اس سنڈے ہم میبی کے روانہ ہو جائیں ڈی جی خان کے لیے تو وہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم پہلے سے تیاری کریں لیکن ہسپین لوگ پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ٹائم ہوتا ہے تو تب ہی شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ ایمان فاطمہ کے بہت خوبصورت دونوں ڈڈریس ہیں اس کی بڑی پوپوں نے اسے گفت کیے تھے پچھلی گرنیوں میں تو تب ذرا بڑے تھے ابھی اس کے ناب کے ہو گئے ہیں تو ابھی پہننے لگی ہے وہ پہنے گی انشاءاللہ اللہ اسے نصیب کریں اس کی بڑی پوپوں عمرے پہ گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ حمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے عمرے پہ رمضان کے مہینے میں میری مدرلہ اور آسسٹر انلہ جو ہیں وہ وہی پہ ہیں اس ٹائم مدینہ میں کافی دنوں سے میں مطلب میرے پاس ویڈیو تو بہت ساری پڑی تھی لیکن میں نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا اور میرا دل اداس تھا کہ میں کب کوئی اپنا ویلاغ بنا کے ڈال لوں گی یہ دیکھیں میں درزی کے پاس گئی اور بہت موڈاک ہوا کہ درزی اس ٹائم پہ اپنے بچوں کو لینے کے لئے سکول گیا ہوا تھا بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے گئی کے چلو میں چکل لگاتی ہوں مگر میرا وہ کام بھی نہیں ہوا عید کے حوالے سے تو ابھی کچھ کام نہیں ہوا جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ شیئر کروں گی جو جو شاپنگ کی جو جو لیا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ یہ ٹروزز بنے ہوئے تھے ان کے پاس تھا ترہ ترہ کے دو تین میں نے رضائیں ایسے دیکھ کے نا اور پورا صدر اس دن میں گھومی میرے پاس تھوڑا ٹائم ایسے تھا کہ میں نکلی اور رات کے ٹائم پہ مجھے کچھ نہیں ملا مجھے کوئی جوتہ پسند نہیں آیا اور یہ والے جوتے مجھے بہت اچھے لگے جو ابھی سٹارٹنگ میں آ رہے تھے لیکن بس جیسے دیکھے دیکھے ہر چیز نا یہ تھوڑے سے مختلف لگے جن کی یہ ویڈیو ہے اور جو تھوڑے نے لگے ریزائن کچھ نا ان میں اس شاپ کے علاوہ اور کہیں پہ بگے تو کچھ پسند نہیں آیا تو یہ والا پنک جو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا مجھے پسند آیا یہ والا تو یہ ایک میں نے لیا اب تو کیا افتاری شیئر کرنی بلکل لاس جیس ہیں اب ہر روز کچھ نہ کچھ بنتا ہے لیکن ہر روز بندہ کہتا ہے کہ افتاری تو بس عجیب سا لگتا ہے بس ہر کسی کا ٹیبل ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان میں تو خوب سجتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی سجائے رکھے سب کو اللہ نصیب کرے رمضان موسیقی جب تو خوب سجتا ہے